نمسکر کسان بھائیو میں سمسیر سنگھ ویرہ کا آپ سبھی کا ساغت کرتا ہوں فارمنگ گیان چینل میں دھان سے بہتر اوپز بالیوں کا سائج لمبا چمک دار دانے اور سبھی دانوں میں تھوس چاول بھرے تو کیا کرنا ہوگا آپ لوگ یا ویڈیو پورا انت تک جرور دیکھیں کسان بھائیو فارمنگ گیان چینل پر آنے والے ویڈیو جو ہیں مکتہ سبجیوں کی فصلوں پر بہت ہی اچھی سی جانکاری دی جائے گی جیسے کی لاحسون، آلور، راجمہ، چنہ سبھی پر بسیس ویڈیو آنے والے ہیں اور کسان بھائیو گیان کا بھی سیجن آ رہا ہے بہتر وریٹیوں کے بارے میں بتایا جائے گا آپ کے ایریے میں کون سب سے سفل وریٹیاں رہیں پچھلے سال اچھی قسموں کے بارے میں اور پوری جانکاری دی جائے گی بھائی کے سمیں کیا پریوک کرنا چاہیے بہتر اوپج کے لیے تو جرور چینل کے ساتھ جڑیں اور چینل کو سسکرائب کر کے اور گھنٹی کو پریس کر کے رکھیں کسان بھائیو دھان کی فصل میں بیسک ڈوز میں سب کس دیا ہوگا آپ لوگوں نے جیسے کی یوریا، فاسفورس، پوٹاس یعنی سبھی پوشکتت آپ لوگوں نے دے رکھے ہیں لیکن اس عوستہ میں آپ لوگوں کو دھان کی فصل میں کیا پریوک کرنا ہے جیسے کی جو بالیوں کا سائج ہے اچھے سے بڑے دانوں کا سائج پورا بڑے دانوں میں چاول بھرے اور دانے سوست اور وجندار ہوں تو اس سمیں جیسے کی استطی ہے بالیاں نکل چکی ہیں تو کیا پریوک کرنا چاہیے میں آپ لوگوں کو بہت سستہ اوپائے بتانے جا رہا ہوں جو بھی آپ نے نیچے فارٹلائجر، خاد وغیرہ ڈال رکھی ہے تو اس کو ایکٹیو کرنا ہے جو سست پڑی ہوئی ہے پودوں تک پہنچانا ہے یعنی پودے اس کا بھوجن اچھے طریقے سے بنا سکیں تو میں جو یہ آپ لوگوں کو سستہ اوپائے بتانے جا رہا ہوں جو میں پچھلے سال بھی اس کو پریوک کیا تھا درو کونسو ریٹیا کرپکو کا ترل جیو خاد ہے ان پی کے ون کے نام سے آتا ہے اس سمیں دھان کی فصل میں دوج رہے گی وہ آدھا لیٹر ایک اکڑ میں ڈالنے کا جو طریقہ ہے وہ جیسے کی اگر آپ سچائی کر رہے ہیں دھان کی فصل میں تو مہان پہ رکھ دیں میں فیل جائے گا اچھے طریقے سے اگر کانٹینو آپ کے کھیت میں پہلے سے پانی بھرا ہے تو اس حساب سے آپ کھیت میں گھوم کر اس کو ڈال سکتے ہیں پورے کھیت میں فیل جائے گا اس کا ڈالنے سے بہت ہی اچھا ریجلٹ ملتا ہے جو ہم خاد پہلے سے دے چکے ہیں اگر پودے اس کو اچھی طریقے سے ججب نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کو ڈالنے سے اچھے سے پودے ججب کریں گے اور پودے جو نائٹروجن فاس فورس اور پوٹاس ہمارے کھیت کے اندر ہے وہ اچھے سے بھوجن بنا سکیں گے اور پودہ سوست ہوگا جب پودہ سوست ہوگا تو بالیوں کا سائج بھی اچھا آئے گا دانے موٹے ہوں گے دانے وجندار ہوں گے تو جو یہ مارکیٹ میں آپ لوگوں کو مل جائے گا اگر اس کا پرائز دیکھا جائے تو یہ ایک لیٹر میں آپ لوگوں کو ملے گا لکڑ میں اور اس کا جو پرائز ہے اگر آپ سیفسیڈی کریف کو سینٹر سے لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو اس پر سیفسیڈی بھی مل جاتی ہے پچاس سے ساٹھ پرسنٹ تک تو ایک لیٹر کا پرائز لگ بھگ لگ بھگ ڈیرھ سو سے پونے دو سو روپے تک کا ملے گا دھانکی فصل جب گپوٹ اوستہ میں تھی اور جھنڈا پتہ اس بال کو اندر لپیٹ کے رکھتا ہے اس اوستہ میں کئی چھتروں میں اچھی باریس ہوئی ہے اس کے چلتے جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس بال کے اندر چلا جاتا ہے اور پانی تین سے چار دنوں تک اندر رہنے سے اور بال کے بھی اندر رہنے سے جب بال باہر کو نکلتی ہے تو دیکھا ہوگا دانوں کے جو سکن ہوتی ہے اوپر کی وہ کالے رنگ یعنی کتھائی رنگ کی بدرنگ سی ہو جاتی ہے تو جس کارن کسان بھائی کچھ اس کو فنگس سمجھ کے یعنی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سپری پیسٹی سائیڈ لاکر مارکیٹ سے سپری کرتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہونے والی کسان بھائی وہ قدرتی طریقے سے ہوئی ہے اور اس کے لیے آپ لوگوں کو اس پوائنٹ کو بھی دھیان رکھنا ہوگا کسان بھائی اور جب آپ کی بالیاں نکلنے کی عوستہ ہوتی ہے بالیاں نکل آتی ہیں گرین اسٹیج ہوتی ہے اسی عوستہ میں آپ لوگوں کو کچھ بھی پریوک کرنا ہوگا تب ہی ریجلٹ ملتا ہے کچھ بھی پریوک کرنے کے لیے جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے جیسے کی دانے بدرنگ نہ ہو اچھی کوالٹی بنے تو پروپکونا جول جو آتی ہے پچیس پرسنٹ ایسی میں اس کا آپ لوگ اوساتھ میں ایمڈا کلوروپیڈ سترہ دسملو آٹھ پرسنٹ ایسل میں جو آتی ہے آپ لوگ دونوں مکس کر کے اسپریے کر سکتے ہیں دانے میں چمک بنی رہے گی دانے اچھے ہوں گے دانے میں کوالٹی بنے گی اور اس بار کی جو دھان کی وریٹیاں ہیں وہ گراؤنڈ جیرو پر کیسی ہیں تو میں جادہ سے جادہ کور کرنے کی کوشش کروں گا کہ جادہ سے جادہ وریٹیوں کے ویڈیو آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ وہ اس سمیں کھیتوں میں کیسی ہیں ان کا بال کا سائج کیسا ہے اور ان کی ہیٹ کیسی ہے گروت کیسی ہے اور دانوں کی سنکھیا کیسی ہے اور میں آپ لوگوں کو بہت جلد اپنے چینل پر ویڈیو دکھاؤں گا سیریل وائز سب ہی وریٹیوں کے کوشش کروں گا تو آپ لوگ ویڈیو جرور دیکھئے گا جس سے آپ لوگوں کو پتا چل سکے کہ وریٹیوں کے کریکٹر کیسے رہے اس بار دھنیواز جانکاری اچھے لگی ہو